السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کسی پروگرام کے لیے اپلائی کر رکھا ہے تو اپلائی کرنے کے بعد ہمارے دہن میں اکثر یہ سوال دیتا ہے کہ اب کیسے پتہ لگایا جائے کہ ہمارا ایڈمیشن اے آئی او یو میں کنفرم ہوا ہے یا نہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ میتھڈ سکھانے والا ہوں تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو بھی اویلیبل براؤزر ہے ہم نے اسے اوپن کرنا ہے اور پھر ٹائپ کرنا ہے اے آئی او یو اس کے بعد انٹر پریس کرنا ہے اب یہ جو فرسٹ لنک آپ کے سامنے آ رہا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والا آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اے آئی او یو کی جو ویب سائٹیں وہ اوپن ہو کر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے ایڈمیشن والے سیکشن کی طرف آنا ہے اور یہاں پر آن لین ایڈمیشن کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے ایڈمیشن کنفرمیشن آپ نے سمپلی ایڈمیشن کنفرمیشن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ایڈمیشن کنفرمیشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو کر آئے گا اور جہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈمیشن کنفرمیشن آٹم 2021 تو آپ نے سمپلی یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک پیڈیو فائل اوپن ہو کر آ چکی ہے تو یہ پیڈیو فائل پر جو کوئی لکھا ہوا ہے آپ نے سمپلی ایک بار سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اس سے آپ کے کنسپٹ مزید کلیر ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ اوپر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر جو لنک انہوں نے ہمیں پروائیڈ کیا ہوا ہے تو ہم سمپلی اس لنک پر کلک کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لاغن پیج اوپن ہو کر آئے گا اور یہاں پر تاپ پر لکھا ہوا ہے ایڈمیشن آر کلوز یہ وہی والا لاغن پیج ہے جس کے تھرو آپ نے کسی بھی پروگرام کے لیے سائن اپ کرتے ہوئے اپلائی کیا تھا تو آپ نے وہی والا موبائل نمبر اور پاسورڈ یہاں پر انٹر کرنا ہے جو سائن اپ کرتے ہوئے آپ نے ڈالا تھا تو آپ نے سمپلی یہاں پر اپنا موبائل نمبر یا جی میل جس کے تھرو آپ نے اپلائی کیا تھا یہاں پر انٹر کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد لاغن پر کلک کرنا ہے اس سے بعد آپ نے اپلائیڈ پروگرام پر آنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریکنگ ایڈی لکھی ہوئی ہے سیشن ہے گروپ پر پروگرام میں اپلائیڈ ڈیٹ ہے سمیشن ڈیٹ اپلیکیشن سٹیٹس تمام انفرمیشن لکھی ہوئی ہے کہ سیشن کون سا ہے آٹم ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان سمیشن ڈیٹ جب آپ نے اپنی جو آن لین فارم میں وہ سبمیٹ کروایا تھا وہ ڈیٹ کیا تھا یہاں پر ڈیٹ لکھا ہوا ہے اپلائیڈ ڈیٹ ہے تو اڈمیشن سٹیٹس یہاں پر لکھا ہوا اپلیکیشن سٹیٹس ویریفائیڈ ہے ویریفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس وغیرہ میں نے اپلوڈ کیے تھے وہ ویریفائیڈ ہو گئے ہیں سبمیٹ ہونے کے بعد ویریفائیڈ ہو گئے ہیں اگر وہ ویریفائیڈ نہ ہوئے ہوتے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آتا یا تو لکھا ہوا ہوتا مطلب کہ میری اپلیکیشن ابھی پروسس میں لگی ہوئی ہے اگر سبمیٹڈ نہیں لکھا ہوا سبمیٹڈ کی دیگہ اوبجیکشن لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی ڈاکومنٹ پر اعتراض لگا ہوا ہے تو آپ نے وہ ڈاکومنٹ دوبارہ ری اپلوڈ کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویریفائیڈ لکھا ہوا ہے ویریفائیڈ لکھنے کے ساتھ اس کے آگے لکھا ہوا ہے اگر آپ کبھی یہاں پر مٹرکولیشن لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے اگر مٹرکولیشن یہاں پر لکھا ہوا نہیں آ رہا تو آپ نے ایک دو دن ویریفائیڈ لکھا ہوا آ رہا ہے اور مٹرکولیشن لکھا ہوا نہیں آ رہا تو آپ نے ایک دو دن انتظار کرنا ہے تو جوں ہی آپ کا یہاں پر مٹرکولیشن لکھا ہوا آ جائے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ ایک نیا آپ کا آئی ڈی اور پاسورٹ دیں گے جس کے تھرو آپ نے ان کی ویب سائٹ پر لاغ ان کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرا میٹرکولیشن لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کے بعد سمپلی ہم یا تو اوپن پر کلک کریں گے یا ٹریکنگ آئی ڈی پر کلک کریں گے تو ہم دونے میں سے کسی ایک پر کلک کر دیتے ہیں تو میں اوپن پر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے میرا اپلیکشن فارم شو ہو کر آ چکا ہے اور یہاں پر اپلیکشن سٹیٹس لکھا ہوا ہے ویریفائیڈ اور اس کے ساتھ یہ نیچے لکھا ہوا ہے کنگولیشن جور ایڈمیشن اس کنفارمڈ اور یہاں پر انہوں نے مجھے ایک ویب سائٹ کا لنک پروائیڈ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ نیچے دیا ہوا یوزر نیم اور پاسورٹ تو سمپلی میں اس لنک پر کلک کر دیتا ہوں جیسی اس لنک پر کلک کروں گا تو میرے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو کر آئے گا یہاں پر میرے سے پوچھ رہا ہے یوزر آئیڈی اور پاسورٹ تو آپ نے یہی والا یوزر آئیڈی اور پاسورٹ جو یہاں پر پروائیڈ کیا گیا ہے اسے کہاں سے کاپی کر لینا ہے کنٹرول سی کر کے میں اسے یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر آتا ہوں اور یوزر آئیڈی کی جگہ یہاں پر میں اسے پیسٹ کر دیتا ہوں اور پاسفورٹ بھی آپ نے اس طرح سے کپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد وہاں پر جا کر پیسٹ کر دینا ہے کنٹرول سی سے کپی اور کنٹرول بی سے پیسٹ اس کے بعد یہاں پر سائن ان پر کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ سائن ان پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ سے سیف پاسفورٹ کے برمی پوچھے جب پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے پاسفورٹ کو سیف کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں تو میں یہاں سے اس کو سیو کر لیتا ہوں تاکہ بار بار مجھے یہ وہاں سے کپی اور پیس نہ کرنا پڑے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہوم پیج پر آ چکا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ایڈمشن کنفرم ہو چکا ہے اگر آپ یہاں پر اپنے کورسز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سے کورسز آپ نے ایڈمشن اپلائے کرتے ہوئے سیلیکٹ کر رکھیں تو آپ نے سیمپلی ایک ایڈمیک ریکارڈ پر آنا ہے اور اس کے بعد کورس اسٹری پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کورس اسٹری پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے تمام کورسز چھو کر آ جائیں گے جو آپ نے ایڈمشن اپلائے کرتے ہوئے سیلیکٹ کیے تھے تو دوستو آپ ان کورسز کو چینٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے اگر آپ کے لیے ہیلپل ثابت ہوئیے تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے میں آپ کے لیے سی مزید انٹریسٹنگ اور انفرمٹیو لاتا رہتا ہوں تھینکس